موسیقی 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 ہر ظلے کے اندر سیدھا لائیو کیا گیا کیونکہ لوگ بھون لخنو سے اتر پردیش کے منطری نے سمبودیت کیا ہے دیش کی اور پردیش کی ان محلاؤں کو جنہوں نے کہیں نہ کہیں مہارت حاصل کی ہے اور اپنے اور اپنے پریوارت سماج کو اتھان کیا ہے موسیقی 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 پر پہنچی ہے انہوں نے کہا اب گاؤں وارڈ محلے تحت ہر جنگے سرکار کی یوجناؤں کا محلاؤں کے لیے کیا یوجنائیں چلائی جا رہی ہیں اس کا پرچار پرسار کی شروعات کل یعنی روی وارڈ سے شروع ہو جائے گی پرتی ایک جنپد میں کاری کرم کا آئیجن ہوگا اسکول کولیجوں میں کاری کرم ہوگا پرباد فیریا نکالی جائے گی اور انہوں نے اس دوران اتر پردیش مکھے منتی یوگی عادت نے صاف کر دیا ہے کہ محلہ سرکشہ میں سیند لگانے والوں کی خیر نہیں ان کی سختی سے نکٹا جائے گا خاص بات تھی اور آج جو مکھے روح سے یہاں پر موجود تھے مکھے سچیو درگا پرشاد سنگھ یہاں پر موجود پرمک سچیو گرہم سوچنا سنجے پرشاد یہاں پر موجود اتر پردیش کے ڈی جی پی وجے کمار تتھا سوچنا جنسن پر ویبھاک کے ڈائریکٹر ششیر سہیت یہاں پر آلہ سران موجود تھے اور پرتیق جنپد میں آج دن بھر کاری اکرم چلتے رہے ریلیا نکالی گئی جاگرک ریلیا نکالی گئی تتھا محلاؤ کے اتھان کے لیے کاری اکرم ہے تتھا ان کی سرکشہ کس پر کار اور کارگر کی جائے گی اس بابت ان کو آج بتایا گیا لے کر چلیں گے ایک سب سے بڑی اور اہم خبر ہم آپ کو بتا دیکھی ایک زمانہ تھا جب عورتوں کو لڑکیوں کو پڑھانے پر غریج کیا جاتا تھا یا ان کو اچھا نہیں مانا جاتا سماج آدھونک دور میں پہنچا اور اب حالات یہ ہیں کہ ہر دھرم ہر اپچاتی کی لڑکیا اب ہائر ایجوکیشن حاصل کر اپنا اونچا مقام بنائی ہوا ہیں ہم آپ کو لے کر چلیں گے روبر اکرائیں گے ایسے طبقے سے جو کی مالی حالت میں تو بہتر مانا جاتا ہے کافی رچسٹ فیملی بھی ہیں قریش برادری قریش برادری کی بات کریں تو ایجوکیشن میں سننے کو ملتا تھا کہ لڑکیا کم پڑھتی تھی اور لڑکے بھی اس برادری کے اندر کم پڑھتے تھے لیکن وغت کئی دشکوں سے کہ اگر بات کریں تو قریش برادر میں ہائر ایجوکیشن کرنے والوں کی تعداد دن پرتی دن بڑھتی جا رہی ہے آج اس سماج کی بچوں نے ہائر ایجوکیشن حاصل کر اپنے اور اپنے سماج کا نام روشن کر دیا ہے قریش برادر میں ایجوکیشن بڑھے اور جو برائیہ ہے ان کو بھی دور کیا جائے مہنگی شادیوں پر روک لگے اس بابت کے ہی تنجیم بنی حالانکہ ایک اور بہت بڑی تنجیم کا ذمہ اٹھایا ہے سپریم کورڈ کے ورش ادھیوقتہ سنوبر علی قریشی ایڈوکیٹ دوارا قریش کانفرنس کی انہوں نے ایجاد کی اور قریش کانفرنس کو ریجسٹر کر آیا اس کے اندر انہوں نے اس طبقے کو جوڑا جہاں پر پڑھے لیکھے ورگ بھی ہوں گے اور کم پڑھے لیکھے بھی ہوں گے ہر طریقے سے ہر اعتبار سے اس کے سدسیے بنائے گئے ہیں اور سب سے بڑی بات ہم آپ کو بتائیں گے کہ جہاں پر آج پورے اتر پردیش کے اندر ناری جاگرکتہ ریلی ناری سواولم بن سمان کے لیے جاگرکتہ ریلیا نکالی جا رہی تھی تو وہیں پر قریش کانفرنس کی دلی سٹیٹ کی جو وومین ونگز ہے ان کی ایک اہم بیٹھک چل رہی تھی دلشاد گارڈن میں اس بیٹھک کاویجن کیا گیا اس کا موضوع یہی تھا کہ وومن ایمپاورمنٹ یعنی کہ محلاؤں کی طاقت کس طرح سے بڑھائے جائے یا ان کو آگے لائے جائے راستی ادھیست سنوبر علی قریشی نے اس کی ادھیستہ کی اور انہوں نے آج صاف کر دیا ہے کہ عورت اور مرد میں کوئی فرق نہیں ہے لڑکیوں کو بھی خوب پڑھائے جائے اور ان کو بھی اپنے حقوق کے بارے میں جانکاری ہونی بحث ضروری ہے ان کے بھی اپنے مسائل ہیں ان مسائلوں کے لیے ان کو کسی کے سامنے گڑ گڑانے کی ضرورت نہیں ہے بلکہ اپنے حق کے لیے ان کو خود ہی لڑائی لڑنی ہوگی اور آج یہاں پر جو سیکرٹری جنرل تھے عاشقین قریشی اس کے علاوہ دلی پریزیرینڈ نظام الدین قریشی اور دلی محلہ ونگ کی عدیقشتہ رضیہ بیگم اور محمد عمر دراز قریشی تتھا عابد قریشی کے ساتھ مریم ممتاز فائزہ راشیدہ تتھا کئی ایسی محلائے تھی جنہوں نے آج نہ صرف اس میٹنگ کے اندر اپنی شرکت کی بلکہ اپنے خیرات کا اظہار بھی کیا اور اہد کیا کہ آنے والے وقت میں ایک ایک بچہ ان کا پڑھا لکھا ہوگا آنے والی نسلوں کو صدھارا جائے گا تتھا ایجوکیشن پر خوب زور دیا جائے گا کیونکہ یدی سماج کے اندر ایجوکیشن ہوگی تو سبھی برائیاں خود ہی سماپت ہو جائیں گی بہت بڑا کام سنوبر علی قریشی جو کی سپریم کورٹ کے ایڈوکیٹ بھی ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ قریش کون فرینس کے وہ جو ریجسٹرٹ کی گئی ہے اس کے راستے ادھیاکشیں انہوں نے اس آج میٹنگ کو کنڈیکٹ کیا اس کے علاوہ ہم آپ کو بتا دیں کہ محلاؤں کے لیے بحث ضروری ہے کہ وہ شکشت ہوں اپنے ادھکاروں کے بابت جاگ رکھوں اور جو محلہ شکتی کرنگ کی اب شروعات ہو رہی ہے اس کے بارے میں جانکاری لیں اس کے اندر پارٹیسپیٹ کریں تتھا جو بھی سرکار کی منشاہ ہے اور سرکار کی یوجنائے ہیں ان کا بھرپور لاب حاصل کریں بنے رہے گا اور بڑی ایک دیٹ کے لیے میرے ساتھ عارف شیشمیلی چیف ایڈیٹر بار اور بینج اور نیوزین ٹوڈے لخنو مدفرن نگر